آج اس ویڈیو میں ہم چاند کا رہس اور چندرمہ کے عدبود تتھ کے بارے میں جانے گے جب پہلی بار انسان چاند پر گیا تب وہاں کئی شوت کیے پھر بھی ہم چندرمہ کے رہس سے کافی انجان ہیں یا ہم سے ناسا نے بہت سی باتیں چھپا رکھی ہیں اس لئے ہم اس کے بارے میں بہت سی باتیں نہیں جان پائیں پر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو چھپانے سے بھی چھپ نہیں پاتی اپولو گیارہ سے ایک ایسا مشن تھا جس کے ذریعے انسان نے چاند پر پہلی بار قدم رکھا اپولو گیارہ یہ ایک ایسی اڑان تھی جس نے چاند پر پہلے انسان نیلیم سٹرانگ اور ایڈوین بج ایڈرین جونیر کو دس جولائی انیس سو انتر کو سفلتا پور وقت اتارا تھا امریکہ کا یہ ابھیان ماناو اتحاس اور انتش انوستدھان کے اتحاس میں بہت بڑی اپلپ دی ہے مگر اتنے سان ہونے کے باوجود انسان پھر سے چاند پر کیوں نہیں جا رہا بلکہ تب سے لے کر آج کے ٹکنالوجی کئی گنا زیادہ ایڈوانس ہے جب پہلی بار انسان چاند پر گیا تھا تب اس نے وہاں کئی شوط کی اور وہاں کے بہت ساری نمونوں کے اکھٹا کیے ہم چندرما کے رہش سے کافی انجان ہیں یہاں ہمیں ناسا بہت سی باتیں چھپا رہا ہے ویسے تو چاند کی اتپتی کیسے ہوئی یہ پوری طرح سے صدھ نہیں ہو پایا ہے ان میں چندرما کی اتپتی کے صدھانت کئی ویگیانوں کے انہیں الگ الگ رکھے ہیں وہ ان میں سے کچھ صدھانتوں کو زیادہ صحیح مانا جاتا ہے جن میں پہلا صدھانت یہ ہے کہ چندرما اور پرتوی کی اتپتی ساتھ ساتھ ہوئی ہے اور چندرما پراکرتک روپ سے ہمارا ایک مکھ اوبگرہ بنا ہے مگر یہ صدھانت یہاں غلط ثابت ہوتا ہے کیونکہ پرتوی اور چندرما کا نرمان ساتھ ساتھ ہوا تو ان کی سن رچنا یہ کیوں الگ الگ ہے چاہے چاند الگ تتو سے بنا ہے اور پرتوی الگ تتو سے بنی ہے اور ایک چوکہ دینے والی بات یہ ہے کہ چاند کی عمر پرتوی کی عمر سے زیادہ ہے اس لئے صدھانت کئی ماملوں میں صحیح ثابت نہیں ہوتا اور ایک صدھانت یہ ہے کہ چندرما کی اتپتی ہمارے سورمنڈل نرمان کی شروعاتی سمیں سے ہوئی ہے جب پرتوی سے ایک دوسرا اگرہ ٹکر آیا اس بھیانکر ٹکر سے چاند کی اتپتی ہوئی اور ہماری پرتوی پر ایک بہت بڑے گھڑے کا نرمان ہوا جو وہ آج پرشانت مہا ساغر ہے مگر جب ویگیانکو نے چاند و پرشانت مہا ساغر کی مٹی کا پریشن کیا تو انہیں ان کی الگ الکسن رچنا ملی تو اس پریشن سے بھی یہ صدھانت کئی ماملوں میں صحیح ثابت نہیں ہوتا مگر اسی صدھانت کو ویگیانکو دوارا صحیح مانا جاتا ہے اور ہمیں یہی پڑھایا جاتا ہے اور کچھ ویگیانکو دوارا یہ بھی صدھانت لگایا گیا ہے کہ ہماری چندرمہ کی اتپتی ہمارے سور منڈل کے باہر ہوئی ہے اور کچھ پراکرتک کارونوں کی وجہ سے بعد میں یہ ہمارا اوبگرہ بنا ہے اس لئے ہماری پرتوی اور چندرمہ کی سن رچنا کافی الگ الگ ہے یہ صدھانت کے پرمان کئی مائنوں سے صحیح چڑھتے ہیں پر اس تھیوری کو لے کر ویگیانکو میں کئی ویواد بھی ہیں کیا چاند ایلین دوارا بنایا گیا ایک آرٹیفیشل اوبگرہ ہے کئی ویگیانک اور ویچارون دوارا انمان لگایا جا رہا ہے کہ ہمارا چاند ایک پراکرتک اوبگرہ نہیں ہے بلکہ ایلین دوارا بنایا گیا ایک آرٹیفیشل اوبگرہ ہے اب تک کیے گئے خوش کے انسار چاند کی سن رچنا بہتی رہ سمائے ہے جو انگرہ کے اتپتی سے کچھ ہی میل نہیں کھاتی کئی خوشو دوارا پریوک دوارا بیگیانک دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا چاند اندر سے پورا کھوکلا ہے اور اوپر کی ستا کئی دھاتو اور کھنش سے بنی ہوئی ہے اپولو مشن کے دوران چندرما کو انہوں نے بڑی گہرائی سے جاننے کا پریاز کیا انہوں نے پایا کہ چندرما پر ایسے تتو ہیں جو پراکرتک روپ سے نہیں پائے جاتے ہیں اور انہیں وہاں کی چٹان اوپر شدھ ٹائٹینیم ملا جو اچھ تاپمان سہنی یوگ اور ایک کٹھوڑ دھاتو ہے اور بھی بہت سارے کھنش ملے ہیں جو ایک چوکا دینے والی بات ہے اپولو چودہ کے انترکشاتی ڈاکٹر انگی مچل کا دعویٰ ہے کہ چندرما کی ستا پر بھاری ماترہ میں دھاتو اور کھنش ہیں اور جب کی اندر یہ پھوکلا ہے اس بات کا پکا ثبوت تا ملا جب نومبر 1977 کے دوران چندرما پر لیونر موڈیول کی ٹکر کروائے گئی جب یہ ٹکر ہوئی تو اس کا اثر لگ بھگ 25 مل تک ہوا چاند پر لگائے گئے اپکرنوں نے چاند کی ٹکر کو پردیدھنیت کیا جیسے کہ وہ اندر سے کھوکلا یا ایک گھنٹے کی جیسا ہو گھنٹہ بجانے کے بعد جیسا کمپن ہوتا ہے ویسے ہی کمپن چاند پر لگ بھگ 3 گھنٹے 20 منٹ تک تھا اس کے بعد بھی چاند پر اس طرح سے زیادہ شمتہ سے پریوں گے گئے اور ان پریوں گوں کے نتیجے ویسے ہی نکلے جیسے پہلے پریوں گوں سے ملے ہیں اس سے انمان لگایا جا سکتا ہے کہ چاندرما ایک کھوکلا دھاتو کے گولے کی طرح ہے جس کی ستا دھول سے رکی ہوئی ہے اور ناسا کا یہ ماننا ہے کہ چاندرما کی ستا سے لگ بھگ 2 سے 3 مل کی گہرائی تک دھاتو کی پرد ہے اور وہاں کا تاپمان دن میں 180 ڈگری تک پہنچتا ہے اور رات میں 150 ڈگری تک پہنچتا ہے تب بھی چاند پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے چاند پر رہتے تھے aliens چاندرما کی رچنا ایسی ہے جیسے کہ وہ ایک بہت بڑا spaceship ہو اپولو مشن کے دوران کئی تتھ اوجاگر ہوئے جیسے کہ مون لینڈنگ کے سمیں ان آئیڈنٹیفائیڈ فلائنگ آبجیکت کو دیکھا گیا اور کئی رہسے ہیں جو ہم سے چھپائے جا رہے ہیں چاند پرتوی کے یردگرد گھومتا ہے پر ہمیں چاند کا ایک حصہ دکھائی دیتا ہے اور چاند کا دوسرا حصہ آج تک ہمیں پرتوی سے دکھائی نہیں دیا جسے چاند کی dark side کہتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ چاند کی dark side میں ایک alien سبھتیا بستی ہے اور وہاں بہت بڑا alien base ہے جو ہمارے پرتوی پر نظر رکھے ہوئے ہیں دوستوں کچھ تو بات ہے جو 1969 کے بعد چندرما پر آج تک کوئی مشن نہیں ہوا ہے مانا جاتا ہے کہ چاند پر ایک اچھ پر گرہی واسیوں کا ایک alien base ہے جس کے ڈر کی وجہ سے اتنے سالوں کے بعد بھی اور اتنا نزدیکی گرہ ہونے کے باوجود بھی پھر سے انسان چاند پر نہیں گیا کچھ تو ہے چاند پر جو ہم سے چھپایا جا رہا ہے پر تو کیا چندرما کا رہس اور چندرما کے نرمان کا رہس رہ جائے گا یا پھر آنے والے سمیں میں انسان پھر سے چندرما پر جا کر چندرما کی اتپتی اور رہسیوں کی خوچ کرے گا آشا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ چاند کے بارے میں عدبت رہس کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو اس کے بارے میں اور بھی جانکاری چاہیے تو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں دیش و دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں